بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو جناب کیسے ہیں ویلکم ٹو مائی چینل سبیہ فوڈ گارنر آج میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں بہت مختلف سی ریسپی انگریڈنس آپ کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں نوٹ کل لی جی اے کا ریسپی کارٹ سے اور میں بھی آپ کو وربلی بھی بتا دیتی ہوں میں بتانے جا رہی ہوں لکی چکن کا سالن بہت دیفرنٹ ہونے والا ہے تو سٹے ٹون وید می سالٹ میں نے لے لیا ہے آپ لیں گے جنجر گارلک پیسٹ سوکھا دنیا لے لیں گے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ لے لیں گے ایک ٹیبل سپون حلدی لے لیں گے ایک ٹیبل سپون چکن ایک کیجی میں نے لیا ہے لوکی لیا ہے ون این ہاف کیجی ٹومیٹرز میں نے سیون پیسز لیے ہیں میڈیم اور انینز لیے ہیں دو میڈیم سائز کے تو یہ دیکھیں آج میں لے کر رہی ہوں لکی یہ جو ہے ڈیٹ کی لوکی ہے لوکی اور بہت زبردست قسم کی آپ کو اس کو قدو بھی کہتے ہیں نظر آ رہی ہوگی تو جناب آج مجھے اس کا ریٹ جو ملا ہے ڈیڑھ کلو کا ڈیڑھ سو روپے ریٹ ملا ہے تو آج کا ریٹ میرے شہر کا یہ ہے میں لاہور میں نہیں ہوں میں جو ہے نورڈر نیریہ میں ہوں ایریا ڈسکلوز کریں گے بعد میں دیکھیں یہ کتنے فریش سے لگ رہے ہیں تو آج کا ریٹ یہ تھا بلکہ دو کلو کے قریب لوکی ہے اور یہ دیکھیں میں نے کہا کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کو بھی بڑی اور موٹا پیسے دیں کیوں میوچ کو چکیا میں محش کرنا میں نے کہا کیا یا میں کیا ہے embarrassتر میں نہیں کرنا میں نے اس کو کوٹہ ہوگا کوٹہ درے سے مخط pessqum فرعہ ہلوں ہم کن دا دام 2 پیسٹ دفعہ نیریہ simplesmente پھر میں اس کے اندر کو ستھ کر لوں گی اب یہ لائٹ براؤن ہونے کا میں اس کا ویڑ کر رہا ہوں جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے تو آپ اس موجود ہونے کا دکھاتے ہوں اس کو آپ کی شکل نہیں وہ میں بھی نہیں دیکھ سکتی تو اس کی شکل آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ میرے براؤن ہو گئے ہیں اب اس میں جو ہے وہ میں نے ادرکلسن کا پیسٹ بھی ڈال دیا تھا اس کو بھی موجود ہوں اب میں اس کے اندر پیسٹ دالنے لگا تمائٹرز کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے میرے تھوڑے سے پیاز جو ہیں وہ زیادہ براون ہو گئے ہیں کیونکہ میری پیٹی نے مجھے آکے تنگ کر دیا بیچ میں اور انٹایم پہ جو ہے تھوڑا سا سی مسیسا ہو گیا اینویز پلیز پارڈن می فور دیس آپ جو ہے وہ دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے لیکن یہ ذرا جلے نہیں ہے تھوڑے دارک براون ہو گئے ٹھیک ہے تو جناب جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کوئی بھی چیز فیک نہیں دکھاتی اپنے چینل پہ اگر کوئی چیز میرے سے بلندر بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی میں بتاتی ہوں کہ یہ ہو گیا ہوا ہے اور بالکل این ٹائم پر میری بیٹی کو لگی تھی پیاس تو میں نے اس کو دیا تھا پانی اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہو گئی گڑ بڑ بہت یہ مطلب جلے نہیں ہیں ڈارک براون ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو ای ایکسیپٹ اینڈ اپولیجی فور ایس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھاrels Pades ڈالچکی ہوں درگلیجی سوال کے بعد قربhnence کے اندر ڈال دیا تھا جناب دال دیا تھا اسی کے اندر ڈال دیا یہ ٹوامٹوز اور ٹوامٹوز میں نے آپ کا بتایا تھا چھ سے ساتھ میں نے درمیانی سائز کے لے لئے تھے درمیانے سے تھوڑ چھوٹے سائز دہ distinct سا اسیز آپ پرچھتا۔ اسے Candy PHIL blend bے کا perder اور чет ہے۔ اور ہم اسی طریقے سے سبیہ پودکورنر کا کاملی کا حصہ بنے رہے ہیں تینکیو دیکھ سکتے ہیں مسالے کو میں نے جو ہے بھون لیا تھا اور بھوننے کے بعد میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے اور اب جو ہے میں چکن کے ساتھ اس کی تیز آنچ پر بھونائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے تیز آنچ پر بھونائی کر رہی ہوں اچھا ریسپی جو ہے وہ ایک ہوتی ہے مطلب کہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ ایک ہوتے ہیں لیکن اس کے میتھڈ انیک ہوتے ہیں جیسے کہ چکن ہے اس سے بہت ساری ریسپیز نکلتی ہیں ہر ایک کے بنانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے ہر ایک کے بنانے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور اسی طریقے سے لوکی قدو جو بھی آپ کھیلے اس کی بھی یہ چنے کی دال میں بھی بن جاتی ہے اور مختلف میٹھڈ ہیں کوئی خالی سبزی میں بھی بنا لیتا ہے میں بھی اکثر لوکی کو خالی سبزی کے طور پر جو ہے وہ بناتی ہوں بہت مزے گی بنتی ہے وہ بھی کسی دن میں شیئر کروں گی اچھا اب یہ جو ہے قدو اور چکن یہ شوربے میں بھی بنتا ہے لیکن میں جو ہے آج جو آپ کو ریسپی بھی بتا رہی ہوں اس کو میں میش کر کے بنانا سکھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بڑی تیز آنچ پر اس کو کر رہی ہوں بھنائی کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈوں پر اس کا جو ہے نکل کے آ رہا ہے تیل بھی ٹھیک ہے تو مسالے جو میں میں سارے ایڈ کر چکی ہوں جو میں نے آپ کو کارٹ میں بتا دیا تھے اور یہ بھی بتا چکی ہی ہوں اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ میں لال مرچوں کا استعمال نہیں کرتی کالی مرچوں کا استعمال کرتی ہوں تو آپ بھی کوشش کریں Will pushes کالی اور ہری مرچوں کا استعمال کریں اپنے کھانوں میں لال ولچوں کو سکپ کریں اگر سکپ نہیں ہوتی ہے مجھے پتا ہے بعض لوگ بہت دار اڈکٹیڈ ہوتے ہیں اگر سکپ نہیں ہوتی تو تھوڑی بہت ڈال لیا کریں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کی بنائی کر رہی ہوں اب جب یہ اس کی بنائی ہو جائے گی تو پھر میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہمارے لوکی قدو تو میں بنا رہی ہوں قدو چکن کا سالن لوکی چکن کا سالن یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو چینل کو کر لیجائے کے سبسکرائی بیل کے نوٹفکشن دبا دیئے گا تاکہ میرے جانے والی ویڈیوز آپ تاکہ بہنچتی رہیں ٹھیک ہے جی اب میں نے آ کر اسٹیج پر ایڈ کر دیا ہے قدو اچھی بنائی سے مراد میں نے چکن کو ابھی 40% رن کیا ہے پانی کے اندر بھی قدو اور چکن گلے کا پانی دالوں گی میں پانی زیادہ نہیں دالوں گی پانی جو ہے وہ میں ایک ہی گلاس ڈالوں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اپنا اس کا ہوتا ہے قدو یہ بھی پانی چھوڑتے ہیں سبزیاں جو ہے وہ پانی چھوڑتے ہیں اس لیے اچھا میں نے چکن کی بنائی کرنے کے بعد جب مجھے لگا کہ چکن گل چکا ہے تو میں نے فیلحال چکن کو نکال دیا کیونکہ میں نے اس کو میش کرنا ہے ٹھیک ہے میش کرنا تو چکن جو ہے وہ میرا بیب جو ہے وہ کرش ہو جاتا ٹوڑ جاتا بروک ہو جاتا اس وجہ سے میں نے بہتر آئیڈیا آپ لوگوں کو دینے کے لیے یہی چیز بہتر ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سائی پر نکال دیں چکن کو ٹھیک ہے پھر آپ اچھے طریقے سے اس کی بنائی بھی کر لیں اور دیکھیں کتنا پیارا میں نے اس کی بنائی کی اور اس کو میں نے صرف جو ہے یہ دیکھیں میں چمچ سے ایسے کار رہی ہوں اور یہ کتنے مزے سے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے اور یہ میش بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر جب یہ اچھے طریقے سے میش ہو جائیں گے اور آئل تو آل ریڈی نکل چکا ہے بھنائی بھی بہتر ہوا چکی ہے چکن بھی میرا آل ڈن ہے اور جب اس کی بنائی ہو جائے گی اور اس کی کٹائی ہو جائے گی تو پھر میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی آپ کیا کر رہے ہیں میں تو یہ کر رہی ہوں آپ کیا کر رہے ہیں چینل کو کر دی جیگا سبسکرائب بیل کی نوٹیفکیشن کو دبا دی جیگا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں یہ میں نے یہاں پر پانی سکا لیا جو میں نے پانی ڈالا تھا میں نے جلدی تیز آنچ پر پانی سکا لیا تھا چکن میرا آل موسٹ ڈن ہو جکا ہوا ہے آل موسٹ ڈن ہو جکا ہے پانچ مینر میں چکن کے ساتھ بھی اس کی بنائی کروں گی لیکن ابھی فیلحال میں نے یہ لوکی ڈالی ہے کدو چکن اور لوکی چکن ہم بنا رہے ہیں جناب دیکھیں کتنا پیارا ٹیکچر کتی پیاری شکل آگئی ہے اور اس کو میں سا سا اس صحیح سے بھون بھی رہی ہوں ٹھیک ہے مزید میں اس کو بھون لیتی ہوں تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی کلر نکل آیا ہے بلکل اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہو چکی ہے اب جو میں نے چکن جو آپ کو بتایا تھا میں نے سائیڈ پہ کیا تھا اب میں وہ اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب میں اس کے ساتھ جو ہے تقریبا کیونکہ آل موسٹ میرا یہ دن ہے اس کے ساتھ تقریبا میں پانچ سے چھ منٹ کی بنائی کر لوں گی یہ دیکھ لیں اب میں اس کی مکسنگ کرنے لگی ہوں نکالنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چکن جو آپ کا بروک نہیں ہوتا اب ٹوٹتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں اچھے طریقے سے پانچ منٹ اس کی بنائی کروں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لکھ آپ کر لیجئے کا چینل سبسکرائب بڑی اچھی اس کی شکل نکلا کے چکی ہے میں آپ کو یہ دکھا دوں چھ منٹ سے چھ منٹ ہو گئے تھے مجھے اس کی بنائی کرتے ہوئے بڑا پیارا اس کا کلر آ گیا اب میں آپ کو اس کی فائنل لکھ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور آپ لوگ چینل کو کر لیجئے کے سبسکرائب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آتی ہوں تھانکس میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو آپ کو ٹرن آور کر کے دکھاتی ہوں بڑا زبردہ سکتا اس کا کلر آ چکا ہے بہت پیارا اس کا ٹیکچر بھی آ چکا ہے اور بہت اچھے طریقے سے نکل چکا ہے اور دھوان بھی آ رہا ہے تو آپ اس کو must try کیجئے گا must try recipe ہے یہ اور مجھے دیجئے کا اجازت میں آپ کو ایک close look دوبارہ دکھا دیتی ہوں اس کی close look بھی دکھا رہی ہوں تو مجھے دیجئے کا اجازت تھانکیو سو مچ take good care of yourself and do remember me in your peers